موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام القلام کے ساتھ محمد شعی و رضا حاضر خدمت ہے ناظرین قرآن قرآن کریم مسلمانوں کی تعلیمات کا محور و مرکز ہونا چاہیے اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہر شخص ہر مسلمان قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اسی سلسلے میں سٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے یہ پروگرام القلام کے نام سے شروع کیا گیا ہے جس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرا حصہ جس کے اندر اپنے آہد کے جو نمائندہ سیاسی مذہبی سماجی اور معاشرتی موضوعات ہیں ان کو ایک نئے زاویے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب اسلام علیکم صاحب میری معاملت کریں گے جناب شاریخ رسول صاحب شاریخ کے بعض کچھ سوالات ہیں جو ہم پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر امانت صاحب کے سامنے رکھیں گے ناظرین کران ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ یوسف پہ میں جناب محمد امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے دو پروگرام سورہ یوسف کے اوپر کر لی ہیں اب ایک تو آپ یہ کیجئے گا کہ ان دو پروگرام کا جو مختصر جو ہم نے اس کی ہسٹری ہے یا آپ کہہ لیں کہ اس کا تھوڑا سا ریویو دیجئے گا اور اس کے بعد پھر جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کو ابتدا کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھا یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے اپنے خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اور وہ خوشخبری کہ جو ایک پیغمبر کے لیے ہوتی ہے خواب کی صورت میں حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ دی اور پھر خاص طور پر بھائیوں کے حسد سے آپ نے اپنے بیٹے یوسف کو خبردار کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے بھائی یاکوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر یہ پورا پلان بنتا ہے کہ حضرت یوسف کو یا تو قتل کر دیا جائے یا آپ کو کسی گہرے کمے میں پھینک دیا جائے تو آخر تحر یہ پاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کمے میں پھینک دیا جائے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کمے میں پھینک دیا گیا تو وہاں پر پھر ایک کافلے نے آپ کو لیا اور پھر آپ کو بیچ دیا یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کل اب یہ دوسرا امتحان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے یعنی پہلا امتحان کیا تھا کہ بھائیوں نے آپ کو کمے میں پھینک دیا تھا اور کافلے والوں نے اٹھایا اور بیچ دیا اب دوسرا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا اس شخص کا نام تو معلوم نہیں ہے اگرچہ قرآن مجید سے پہلی جو کتابیں ہیں ان میں جو نام آتا ہے وہ فتی فار ہے لیکن عزیز لقب ہے اس لیے کہ عزیز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مقتدر ہوتا ہے باقتدار یعنی طاقت والا تو یہ وہ شخص تھا کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا نظام پورا تھا اس کو یہ کنٹرول کرتا تھا یعنی یہ چیف تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پھر اپنے گھر لے کر آیا یہاں پہ ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تین لوگ دنیا میں بڑے ہی ذہین سمجدار اور اکل مند تھے اور انہوں نے بڑے صحیح فیصلے کیے تھے پہلا عزیز مصر کے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں ان کی پیشانی میں دیکھ لیا کہ یہ بچہ بہت ہی نیک بخت ہے اور بہت ہی اچھا بچہ ہے وہ خرید کر حضرت یوسف کو اپنے گھر لایا تھا اور دوسرا جو ذہین اور اکل مند انسان تھا وہ حضرت شعیب کی سابزادی تھی اور وہ سابزادی کے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ پہچان گئی کہ موسیٰ ایک اچھا انسان ہے شریف النفس ہے اور باکردار انسان ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اسی لڑکی سے اسی خاتون سے ہوا تھا اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں آٹھ سے دس سال اپنے پاس رکھا اور حضرت موسیٰ نے مزدوری کی اور تیسرا فرد جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ بہت ہی ذہین تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے جنہوں نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو کا انتخاب کیا تھا اپنے بات عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے جس کا نام عام طور پر زلیخہ مشہور ہے اور یہ نام قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ یہ تلمود میں یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب ہے تورا تلمود اس میں جو خاتون ہے حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر رہے اس خاتون کا نام زلیخہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ تھا عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب اپنے گھر آتا ہے تو آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اکرمی مسواہو کہ اس نوجوان کو اپنے پاس یہاں رکھو یعنی عزت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس یہاں گھر میں اپنے محل میں رکھو اور آگے کہا کہ یا پھر یہ بات ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح عزیز مصر کے اس محل میں اس گھر میں رہنے لگے اور اس کے بعد کچھ وقت بیٹا تو پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد یعنی جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنے پاس ٹھیرا لیا اور اپنی بیوی سے کہا تو اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھیرایا یعنی ایک ٹھیرنے کی جگہ ہم نے یوسف کو دی اب عرد سے مراد یعنی مانا تو ہم اس کا زمین کرتے ہیں لیکن اس سے مراد یعنی مصر ہے کہ مصر میں ہم نے رہنے کی جگہ یوسف علیہ السلام کو دی اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر یوسف کو ہم نے تعویر الاحادیث ہم نے سکھایا اب تعویر الاحادیث یہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے یعنی تعویر سے مراد حقیقت واقعہ ہے یعنی کسی واقعہ کسی عمر کسی مسئلے کی حقیقت یہ در حقیقت تعویر اس کو کہتے ہیں احادیث سے مراد خواب بھی ہیں اور احادیث سے مراد معاملات اور باتیں بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں علم اتا کیے تھے یعنی دونوں صلاحیتیں اتا کی تھی اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بھی فرما دیا اب جب حکم کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد ہے قوت فیصلہ یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اگر پانچ دس افراد بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر ایک مسئلہ ڈسکس کیا جائے تو وہ پانچ میں سے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی انداز سے آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مسئلے پر غرخوز کرتے ہیں اس کے کونسیکوینسز کو دیکھتے ہیں اس کے نتائج کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں یعنی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوبی یہ صلاحیت اور یہ کمال آپ کو عطا کیا کہ قوت فیصلہ آپ کو عطا کی اور دوسرا علم عطا کیا یعنی علم سے مراد ہے وحی الہی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی اب یہ بیان کرنے کے بات اللہ پاک فرماتا ہے واللہ غالب اللہ تعالی اپنے عمر پر غالب ہے عمر پر غالب سے مراد یہ ہے کہ ایک پولیسی انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ خدا کا ہوتا ہے ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے ایک خدا کی خواہش ہوتی ہے ایک انسان کی چاہت ہے ایک خدا کی چاہت ہے ایک انسان کی مشیت ہے ایک خدا کی مشیت ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی چاہت اور اس کی مشیعت ہمیشہ غالب رہتی ہے یعنی ظاہری طور پر تو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے برادران یوسف نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے کامیاب ہیں بڑے کامران ہیں کہ ہم نے یوسف کو ہم نے کوئے میں پھینک دیا اور یوسف کا کانٹا ہم نے نکال دیا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک منصوبہ ہے حکمت ہے کہ جس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوگی ان کی تعلیم ہوگی اور یہاں اس مشکل سے گزر کر وہ مصر کے بادشاہ بنیں گے اب حضرت یوسف علیہ السلام اس محل میں رہنے لگے اور جو زلیخہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو جاتی ہے قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک دن کے جب حضرت یوسف علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ محل میں موجود تھے تو اس خاتون نے دروازے بند کر دیئے اور وقالت حیطلق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلائیا کہ میرے پاس آؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکا نہ دیا یعنی یہاں پر رب سے مراد عزیز مصر ہے اور یہ بتایا کہ بھئی جو میرا آقا ہے میرا مالک ہے جو میرا محسن ہے جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے اب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں اور میں احسان فراموشی کا مظاہرہ کروں لیکن ہوتا کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بلاتی ہے تو آپ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے بھاگتی ہے اور جب دونوں قرآن پاک کہتا ہے کہ لدل باب جب دونوں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے اب جب یہ صورتحال بنی تو اس خاتون نے پینترا بدلا اس نے کہا کہ کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو تیرے گھر والی کے ساتھ تیرے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اب خود ہی سزا کو بھی تجویز کر دیتی ہے کہتی ہے یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا پھر اس کو دردناک اس کو سخت ترین سزا دی جائے ویلکم بیک اجی امانی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ عزیز مصر کے گھر میں وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک طرح کا وہ ڈال رہی ہے یوسف کر رہی ہے بلکل بلکل تو آپ اس سے آگے اٹدا کیجئے گا میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد یعنی دروازے پر جب عزیز مصر سامنے کھڑا ہوتا ہے تو عزیز مصر کی بیوی پینترہ بدلتی ہے اپنی چال کو بدلتی ہے میں چال کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے خود مکر کا لفظ استعمال کیا اور خود آگے ابھی عزیز مصر نے اس کے لیے قید کا لفظ استعمال کیا مکر اور قید مکر ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہوتی ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے اور جو قید کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر برا ہو تو اس کو چال اس کو فریب کہا جاتا ہے اور اگر وہ اچھا ہو تو پھر اس سے مراد ایک منصوبہ سازی اور ایک پلاننگ اس کو کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس خاتون نے ایسے کہا تو اب معاملہ یہ کھڑا ہوا کہ بھئی کہ اس کا فیصلہ کس طرح ہو یعنی پتہ کیسے چلے کہ ان دونوں میں سے قصور وار کون ہے تو جب یہ بات پھیلی تو ایک سمجھدار انسان قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَشَعِدَ شَعِدٌ مِّنْ اَحْلِيهَ یعنی وہی پر ہی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو وہاں پر کوئی شخص موجود تھا جو آقل تھا اکل مند تھا تو اس نے کہا کہ اگر اس مسئلے کا فیصلہ تم کرنا چاہتے ہو اس کا ذیہ کو نبھانا چاہتے ہو تو پھر یوں کرو کہ اگر کمیس حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے یعنی سینے کی طرف سے تو پھر یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے اور اگر یہ کمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور جب دیکھا گیا کمیس کو تو وہ کمیس کمر سے یعنی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اب اس کے بعد عزیز مصر نے جو الفاظ بولے وہ الفاظ یہ تھی کہ اِنَّهُ قَدَكُنَّ کہ تمہارا جو مکر ہے یہ قَدَكُنَّ عظیم ہے یعنی یہ ایک تمہارا بڑا مکر ہے اب یہ الفاظ قرآن مجید کے نہیں ہیں بعد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھئے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بڑا مکر ہوتا ہے یہ الفاظ قرآن کے نہیں بلکہ یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں کسی شخص سے دھوکہ کھاتا ہے یعنی وہ شخص وہ مرد ہو سکتا ہے وہ عورت ہو سکتی ہے وہ کسی ملک کا باشندہ ہو سکتا ہے کسی شہر کا باشندہ رہنے والا ہو سکتا ہے تو ہم عام طور پر جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے یا جو واخر علماء ہوتا ہے اس کے پیش نظر ہم ایسے ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی تم مرد لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہو تم عورتیں تو ایسے ہی ہوتی ہو یا تم پاکستانی ایسے ہوتے ہو یا لاہور کے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ملتان کے ایسے ہوتے ہیں تو یہاں پر وہی انداز عزیز مصر نے اختیار کیا اور اس نے کہا کہ بھئی تم عورتوں کا جو مکر ہے یہ بڑا مکر ہے یعنی تم مکر کرتی ہو اب اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آر ادھا نہازہ یا یوسفو آر ادھا نہازہ اے یوسف اس سے تم اعراض برتو اس عورت کو چھوڑو معاف کر دو اور وستغفری لزمبی کی انہ کی کنٹی من الخاتین اور اپنی بیوی سے یہ کہا کہ بھئی تم اپنے اس جرم کی اس گناہ کے تم معافی مانگو استغفار کرو کہ بے شک یہ تمہاری ہی غلطی ہے اور تم ہی خطاکار ہو تو یہاں پر آج ہم اپنی اس بات کو اور اس کہانی کو یہی پر ہی اختتام اس کا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بات کو بڑھائیں گے بہت شکریہ آمانی صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کو بائے تکمیل تک پہنچایا اچھے میرے پاس کچھ سوالات ہیں خاص طور پر آپ کی گفتگو کے درمیان بھی کچھ سوالات میں نے لکھے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے حکمہ و علمہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں ایک تو چلیں ہم لے لیتے ہیں کہ وحی عطا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی حکمہ و علمہ کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس سے مراد ہے حوت فیصلہ کہ آپ ڈسین میکنگ کس طرح کی کرتے ہیں کہ یہ بھی نبوت کی خاصیت ہے اور یہ ودیت کی جاتی ہے کسی کو دی جاتی ہے یا انسان اپنی محنت اپنی کوشش اور اپنے جو ہے نا وہ پڑھائی اور ایکسپوئر سے بھی اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے دیکھئے علم جو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ویسے بھی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے زن کو گمان کو تخمین کو قرآن پاک نے رد کیا ہے یعنی اس کی مزمت کی ہے کفار کی بات کی ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالی نے کہا کہ بھئی جو تمہارا یہ جو عقیدہ اور جو سوچ ہے یہ اٹکل پچو ہے یعنی سپیکیولیشن ایک اندازہ ہے جو تم کرتے ہو قرآن پاک نے علم کا لفظ استعمال کیا ہے اور علم سے مراد یعنی وہ بات جو یقین کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو قرآن پاک علم کہتے ہیں اور وہی بھی قرآن پاک نے اس کو بھی علم کہا کیونکہ وہ اپنے دلیل میں کمال پہ ہوتی ہے اپنے ثبوت میں اپنی ایویڈینسز میں اور انسان کے جو حواس ہیں وہ ظاہرہ ہوں یا باطنہ ان کو وہ اپیل کرتی ہے ان کو وہ انوائٹ کرتی ہے کال کرتی ہے تو یہ تو یعنی علم کے حوالے سے اور جو حکمت کی بات ہے یہ انسان جتنا اپنے اوپر محنت کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے یعنی جو خیر ہے اچھائی کا معاملہ ہے ہم وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذات پر محنت کرے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے تذکیہ پیوریفکیشن ایک یہ چیز ہے پیوریفکیشن بھی انسان کی جو ہے وہ بڑھتی ہے جب انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے اپنے نفس پر محنت کرتا ہے قرآن پاک نے کہا قَدَفْلَحَ مَنزَكَّهَ وَغَدْخَابَ مَنزَكَّهَ کہ فلاہ وہ پاگے جس نے اپنا تذکیہ کیا یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے تو پھر اس کو کامیابی بھی ملتی جس طرح آپ پیپر کے لیے محنت کرتے ہیں ایکزیم کے لیے محنت کرتے ہیں تو کامیابی ملتی ہے تو یہ انسان کے ہاتھ میں دوسری بات جو ہے دانائی اور فراست اکل مندی یہ بھی انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ نماز سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں اکل کے استعمال کا ہے تدبر اور تفکر کا ہے تو جب تدبر اور تفکر اور تعقل قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے تو واضح بات ہے کہ جتنا انسان اپنے ظاہر اور باطن پر محنت کرتا ہے اور پھر اپنی سوچ اور فکر پر محنت کرتا ہے جتنا اپنے مشاہدہ اور تجربے کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے جذبات یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے اس لیے کہ جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو پھر گویا کہ وہ جو قوت فیصلہ ہے وہ انسان کے متاثر ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالی نے جہاں پر جذبات دیئے ہیں وہاں پر انسان کو اللہ تعالی نے عقل کی دولت سے بھی انسان کو نوازہ ہے اب ان میں جو جنگ رہتی ہے اس میں جب انسان عقل کو جذبات پر غالب کر لیتا ہے تو پھر وہ قوت فیصلہ انسان کی نکھر جاتی ہے پولش ہو جاتی ہے وہ غالب ہو جاتی ہے اگر انسان اپنے جذبات کو اپنی عقل پر غالب کر لیتا ہے تو پھر انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک بوم کی طرح ہے وہ کسی وقت بھی پھر پھٹ سکتا ہے یعنی یہ دونوں صورتوں میں خدا کی طرف سے جی بالکل نہ موطع ہو سکتی ہے اچھا ایک اور سوال جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بچے آئے حضرت یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے آکے یہ خواہی ظاہر کی یا کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں یہ کھائے پیئے کھلے کودے وہاں پہ تو اور ساتھ یہ بھی اظہار کر دیا کہ آپ اس کے بارے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہیں اس کو بھیجنے کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خدش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے دوسری طرف بھائی جب واپس آئے تو انہوں نے بھی آکے اسی چیز کا اظہار کیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اب اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھ جا رہا ہوں کہ دو لوگوں کی خدشات جو ہے نا وہ بلکل سیم سیم تھے یہ ایک انوائرمنٹ کا مسئلہ تھا بلکل یہ ایک وہاں کا جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی تھا معاملہ کہ اس علاقے میں بھیڑیے تھے اچھا یعنی انسان ان کی خوراک بن جاتے تھے ٹھیک ٹھیک تو لیکن آپ یہ دیکھئے نا کہ وہ وجاؤ علاقمیسی بیدہ من قذب جھوٹا خون لگا کر کمیس پر لے آئے ابھی کچھ سال پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ سفاری پارک میں کہ وہ غلطی سے نوجوان کود گیا تو وہ شیر کا لکمہ بن گیا اب آپ دیکھئے کہ وہاں پر تو ہڈیاں ہی انسان کی ملتی ہیں باقیات اب وہ کمیس تو نہیں ملتی نہ شلوار نہ کمیس لباس ہی نہیں ہے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور ساتھ پوری کمیس بھی لے کر آئے اور اس پر خون بھی لگایا ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پیر نہیں ہوتے تو یہاں پر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیس اٹھا کر وہ لے آئے اگر بھیڑیا نے کھانا تھا تو وہ کمیس اس نے کہاں چھوڑنی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بات تھی وہ یقینی بات تھی یعنی وہ ایسا وہاں پر ہوتا رہتا تھا تو اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لیکن انہوں نے اپنا منصوبہ اس کے مطابق بنایا کہ چلیں باپ کو خرچہ تو پہلے ہی ہے یعنی یہ واقعات رونما اس طرح ہوتے بھی رہتے ہیں تو باپ نے بھی ذکر کر دیا تو اب بات تو اور زیادہ یقینی ہو گئی بلکل بلکل ٹھیک ہے ابھی میرے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں لیکن یہاں ہم نے لینا ہے ایک وقفہ ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے وقفہ پر دوبارہ ملتے ہیں بلکل بیک ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں ابان صاحب جیسے آپ نے بات کی ابھی وہ عورتوں کے فریب اور اس چیز پر بات ہو رہی تھی تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی ایسا بیان کیا ہے کہ وہ سارا جو قضیہ تھا ہمارے ہاں اس لفظ کی بنیاد پر جو بنایا گیا ہے کہ عورتوں کا فریب اور عورتیں ہوتی ایسی ہیں عورت کی شخصیت ایسی ہے من حیصل ذات مطلب وہ ایسی ہے تو لیکن آپ نے تو اس کو کہا یہ تو ٹوٹلی عزیز ہے میں اس پر آپ سے ایک سوال پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر اس چیز کو عورت کی ذات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے فریب اور خاص طور پر مثال بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو جی سورہ یوسف کے اندر یہ ہوا اور اس عورت نے ایک پیغمبر کے بارے میں عورتوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس کو اس پہ کیا گفتگو کرے گا دیکھو کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی بھی مخالف جنس نے اپنی مخالف جنس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا اتنا ظلم نہیں کیا جتنا مرد نے عورت کے ساتھ کیا تو چونکہ ہمارے جو قدیم معاشروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ مرد زیادہ عملی زندگی گزارہ کرتے تھے آپ ملائکہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنا عورتوں کے لئے یعنی بیٹیاں اللہ کی کون ہیں ملائکہ ہیں ملائکہ نظر نہیں آتے تو اس لئے جو مستورات ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی تو وہ کفار نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں اس لئے قرار دیا تو بیٹے یا مرد آپ کہہ لیجئے ان کی ایک منوپلی کہہ لیجئے ایک غلبہ کہہ لیجئے یا ان کا معاشرے پر ایک کنٹرول ہوتا تھا چونکہ وہ لڑکے تھے مرد تھے جنگیں کرتے تھے اور جاتے تھے تو یہ جو ایک صورت تھی وہاں پر ایک تو یہ بنیادی ایک وجہ تھی دوسری یہ کہ عورتوں کو ہمارے قدیم کلچر میں استعمال کیا جاتا تھا یعنی مثال کے طور پر اگر کسی مرد کو بھنسانا ہو یوں کہہ لیجئے یہ صفحہ سلار ہے اگر اس کو جنگ میں ناکام کرنا ہو یا حکمران ہے اگر اس کے ساتھ کچھ سازش کرنی ہو ملک کے ساتھ وہ عورتوں کو پلینٹ کیا جاتا تھا ایک یہ بھی طریقے اختیار کیا جاتے تھے اس سے پھر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی ذہنیت جو انسی ہے وہ پروان چڑھی عورتوں کے بارے میں کہ بھئی یہ الفاظ پھر اس طرح کے استعمال ہوئے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے آپ یہ بھی تو الفاظ سنتے ہیں کہ مرد سے وفا کی امید نہیں کی جاتی مرد بے وفا ہوتا ہے کبھی ایک عورت تک نہیں رہتا وہ تجربہ ہر کوئی اپنا بیان کرتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ مرد عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی عورتیں جو انسی ہوتی ہیں وہ بے وفا ہوتی ہیں اور وہ پھر شادی بھی نہیں کرتے یہ بھی صورت ہے اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک رویہ آپ کو سوسائٹی میں یا ایک معاشرے میں نظر آتا ہے تو یہ ایم بیلنسٹ ایک رویہ غیر متوازن ایک رویہ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد یا عورت دونوں کو اللہ تعالی نے اختیار کی دولت دی ہے دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذمہ دار بنایا ہے کہیں پر مرد بھی غلطیاں کرتا ہے اور کہیں پر عورت بھی غلطیاں کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص صنف کو یا جنس کو ہم جسے کہتے ہیں ملامت کا مرکز ٹھہرائیں یا متعول کریں یہ رویہ نامناسب رویہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا ایسی جو ہے نا وہ آیاد کے اندر اِنَّا قَزَالِقَنَزِ الْمُحْسِنِينَ کا لفظ جو ہے نا وہ ایک سنٹیم سے استعمال ہوئے محسنین کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ بات کیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا بھی احسان نہ کریں اتنا بھی اچھائی نہ کریں کہ وہ آپ کے سر پہ چڑ جائے بہت اوقات ایسا ہوتا بھی ہے اور اسی چیز کو لے کے پھر جو ایک اچھائی والا کونسپٹ ہوتا ہے یعنی آپ کسی سے کہیں نا کہ مصبت سوچا کرو تو آپ کے کہتا ہے کہ میں ہی کوئی مصبت سوچوں ٹھیک ہے تو معاشرہ تو پھر اس طرح بگاڑ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو آپ بیان کیجئے گا کہ یہ محسنین کا جو لفظ ہے یہ کتنا وسیع ہے اور اس کو کس طریقے سے قرآن کے اندر بھی آنے کے دیکھئے ایک اردو کا احسان ہوتا ہے ایک عربی کا احسان ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے جو ہم کہتے ہیں نا تو میرے دے احسان نہ کر تو وہ احسان جو ہے وہ دوسرا ہے قرآن مجید جس کو احسان کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اچھائی کرتے ہیں یعنی آپ اس میں کمی نہیں کرتے ہیں یہ اصل میں احسان قرآن مجید کا ہے عدل ہے عدل ہوتا ہے کہ پورا کرنا یعنی جتنا کسی نے آپ کو دیا اتنا آپ نے واپس کر دی یعنی جتنی آپ کی ذمہ داری آپ نے اتنی ادا کر دی یہ احسان ہے اس سے کم ہوتا ہے وہ ظلم ہو جاتا ہے اور جو اس عدل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو احسان یعنی انسان اپنی آخری کوشش تک اچھائی کا کام کرتا ہے اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے نیت ہوتی ہے کہ میں جتنی میری صلاحیت ہے جتنی میری اندر طاقت ہے جتنی میرے پاس دولت ہے یا جو کچھ بھی ہے میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں یا معاشرے کی بہتری کے لیے کروں تو قرآن مجید در حقیقت اس کو احسان کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محسن کہا ہے کہ آپ نے آخری حد تک جو آپ سے ہو سکتا تھا وہ آپ نے اپنے آپ آپ کو بھی نیکی پر رکھا اور آپ نے معاشرے کے لیے بھی نیکی کا احتمام کیا آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے اوپر آپ کا جواب چاہوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے پسلایا اور اس سے گفتکو ہو رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے اظہار کیا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے میں اس کے گھر میں پربریش میں نے پائی ہے تو میں اس سے خیانت نہیں کروں گا یعنی اس کا مفہوم یہ باتا ہے اچھا اسی چیز کو جیسے آپ نے احسان کی بات کی میں اسی سے ریلیٹڈ آت کروں گا ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کا اس کے اوپر ایک ایسا حق بن گیا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں فرقیمپل آپ نے کسی بچے کو پڑھایا ہے کسی کی فیز دی ہے کوئی کسی کا سکولرشپ نہیں لگ لیا تو تو آپ نے اس کو کسی کی نوکری لگوا دی اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے یعنی ان کے احسان کا بدلہ دیا جائے والدین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جب ہم بڑی ہو جائیں تو بچے اسی طریقے سے کریں جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے ہم نے ان کے موں میں نوالہ ڈالنے تو یہ ہمارے موں میں نوالہ ڈالنے بچوں کے اپنی لائف ہے تو اس کی معاشرے کے ساتھ کتنی ریلیوینس ہے یعنی اس سنٹینس سے یا اس جملے سے اس واقعے سے ہم کتنا اس کو معاشرے کے ساتھ ریلیویٹ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمائی اِنَّا رَبِّ اَحْسَن اچھا رَبْ کا ایک تو مطلب اللہ یعنی خدا کے ذات لیکن یہاں پر رَبْ کا مطلب وہی ہے عزیزِ مصرے بجا یہ ہے کہ جب ایک شخص گناہ سے باز نہیں آتا کسی جرم سے تو وہاں پر پھر جو ایک معاشرتی اور سماجی اور نفسیاتی حوالے سے آپ کسی کو شرم دلا سکتے ہیں تو پھر آپ وہ قریبی بندے کا نام لے کر شرم دلاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بیٹا ایسا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اپنے باپ کی شرم کر لو تو وہاں پر پھر بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی شرم یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراں جس چیز سے ایک دوسرے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہاں پر پھر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے ایک بات دوسری بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھئے قرآن پاک نے اس بات کو یہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو صلح مانگنا چاہنا یہ در حقیقت یہ وہ لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ سے اور پھر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی جس کو جزا کا اور ریوارڈ کا جو یقین خدا کی طرف سے نہیں ہوتا تو پھر وہ دنیا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری فوری طور پر دوسرے سے ہمیں بدلہ مل جائے تو حقیقت یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریاء میں ڈال تو اگر انسان اپنا یہ رویہ رکھتا ہے تو در حقیقت یہی آلہ ذرفی اور اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہی آلہ اخلاق ہے کہ انسان اولاد ہو کوئی بھی ہو انسان اچھے طریقے سے چلتا رہے اور یہی در حقیقت جو احسان کرنے والے محسن در حقیقت یہ وہ مقام اور مرتبہ ان کا ہے بہت خوبصورت اور احسن انداز میں آپ نے ہمارا جو آج کا سبق تھا آج کا لیسن تھا اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے ابھی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہم اپنے آہد کے جو نمائندہ سیاسی سماجی مذہبی معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں بعد پھر ان سوالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شارک رسول صاحب شارک ویلکم آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے اور بہت ہی جو ہے نا وہ اہم سوالات ہوں گے آپ امانے صاحب کے سامنے اس سوالات رکھے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے ناظرین دوبارہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد موسیقی ویلکم بیک شارک آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے امانے صاحب کے سامنے رکھیا گیا تاکہ ہم ان کے اوپر ان کی رائے لے لیں بہت شکریہ شویب بھئی مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ دن پہلے تک بحث ہو رہی تھی کہ تاغوت کیا ہوتا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تاغوت کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے بھی اس کا مطلب نہیں پتا پہلی بات تو یہ ہے کہ تاغوت قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ازہ بلا فیراؤن انہو تغا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ بھئی فیراؤن کی طرف جاؤ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے یعنی آپ نے آپ ماشاءاللہ اردو میں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں تو تاغوتی لہریں ہم ایک لفظ بولتے ہیں یہ جو سمندر کی لہریں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تاغوتی لہریں وہ اصل میں جو چیز اپنی حدود سے باہر نکلے تو اس کو ہم کہتے ہیں تاغوت تو وہ چونکہ لہریں جو ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تاغوتی لہریں ہیں تو اس کا دوسرا معنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکش بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے شیطان کا جو متبادل لفظ ہے قرآن پاک میں وہ بھی تاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو در حقیقت یہ جو لفظ ہے یہ ایکسٹریم لیول کی جو ایک سرکشی ہوتی ہے بغاوت بغاوت کے معنی بلکل آپ نے صحیح کہا بغاوت میں آپ کہہ لیجئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تاغوت ہے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے جو مددگار ہیں وہ تو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر ان کو نکال کر اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے واللہزین کافر و اولیاء ہم تاغوت یخرجون من النوریل الظلمان کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تاغوت وہ ان کو نور سے نکال کر لائٹ سے نکال کر ڈارکنیس کی طرف لائٹنمنٹ سے دور لے دور لے کر ان کو جاتے ہیں اب یہاں پر جو کافر ہو ہیں کافر اسے مراد جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں کہ میں ان کا عام طور پر ترجمہ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں زدی قسم کے لوگ ہیں متعصب لوگ اب وہ جو لوگ ہیں ان کے مددگار پھر تاغوت ہوتے ہیں تو واضح بات ہے کہ جن سے انسان کی طبیعت مزاج خیال اور انسان کی فکر ملے انسان انہی کے ساتھ ہی پھر ہوتا ہے تو اصل جو کفر کرنے والے ہیں ان کو تاغوت پھر زیادہ سوٹ کرتے ہیں وَإِذَا خَلَاؤُ إِلَا شِعَاتِنِهِمْ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نافرمان لوگ نافرمان تو خیر بہت بڑا لفظ نہیں ہے یعنی ہم اس کو کافر ہم کہیں گے قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا یعنی جو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے شیعتین کے ساتھ جب خلوت میں بیٹھتے ہیں آئیسولیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہ مزاق کہتے ہیں ابھی ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مزاق کر رہے تھے تو تاغوت اتنا کوئی معمولی سا لفظ نہیں ہے کہ جو نعوذ بللہ میں ان پہ لگا دوں ان پہ لگا دوں آپ پہ لگا دوں کسی پر لگا دوں تو یہ بہت بڑا ایک لفظ ہے جسے قرآن پاک نے استعمال کیا یعنی کہ شیطانوں کے لئے یعنی کہ جب قرآن نازل ہوا تب تاغوت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا آج کے کونٹیکس میں استعمال نہیں ہو سکتا تاغوت کا لفظ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں یعنی ایک تو پیغمبر موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے دیگر پیغمبران خدا بھی موجود ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب وہی اتر رہی ہے سارا کچھ معلوم ہے اب وہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے اس کے باوجود وہ ٹٹے ہوئے ہیں ہم نے ماننے نہیں ہے بات ہی ختم ہو گئی تو یہ اصل میں تاغوت وہ ہیں جو صرف خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے معاشرے میں ڈسٹرکشن تخریبکاری منفی سوچ کو عام کر رہے ہوتے تو در حقیقت وہ تاغوت ہیں باقی جو چھوٹے موٹے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کے لئے قرآن پاک میں جیسے ہم فاسق بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو فاجر کہہ دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ ہمارے ہاں فکھ میں بھی علم کلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو جو بڑے الفاظ ہیں وہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہے مطلب یہ پاکستان میں تو کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ اتنی بحث اور اتنی عجیب قسم کی بحث مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارا کانٹنٹ کس طرح کرتیار ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں تاغوت کسی کو بھی کہہ رہے ہیں اور کسی کو بھی وہ اجزام لگا رہے ہیں چارک پلیز اچھا تو یعنی کہ آج مجھے تاغوت کا مطلب پتا لگا پہلی بار آپ نے مجھے بتایا تو اس سے پہلے مجھے تاغوت کا مطلب نہیں پتا تھا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں جاہل تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو لفظ جہل ہے نا ایک تو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے یعنی دیکھئے کہ اب میں جس سطح پہ ہوں مجھ سے اوپر بھی لوگ علم والے ہیں نا تو ان کے مطابق تو میں جاہل ہوا میرے پاس کئی باتوں کا علم نہیں ہے کئی باتوں کا علم ہے ٹھیک ہے تو جن باتوں کا علم نہیں ہے اس لحاظ سے تو میں پھر لا علم ہوا آپ اس کے لئے جاہل کا لفظ استعمال کر لیں آپ اس کے لئے کوئی لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے الفاظ جو ہے نا اس کو ہمیشہ اس کے جسے کہتے ہیں نا کونٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب قرآن پاک میں ابھی ہم نے پڑھا صورت یوسف میں غافل کا لفظ اللہ تعالی نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَا مِنَ الْغَافِلِ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کے بیان ہمارے کرنے سے پہلے آپ اس سے غافل تھے یعنی ناواقف حجہ صورت النام میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ بِي اللہ تعالی نے فرمایا تو وہاں پر جاہل کا بھی لفظ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کو سمجھیں گے اس کے کونٹیکسٹ میں کہ وہ کہاں پر استعمال ہوا یعنی میں مثال سوری میں مثال کے طور پر مجھ سے جو بڑا ہوگا واضح بات ہے اس دنیا میں علم کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی مجھ سے اوپر ہے تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوگا کئی چیزوں میں ہم جاہل ہوتے ہیں کئی چیزوں میں ہم عالم ہوتے ہیں تو اس لیے اگر تاغوت کا مطلب ہمیں نہیں معلوم تھا پہلے تو آج معلوم ہو گیا تو ہم اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم لاعلم تھے جاہل ہمارے ہاں معاشرے میں اصل میں ذرا تھوڑا سا سخت لفظ سمجھ لیا گیا ہے لیکن اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ ہم لاعلم ہم کہہ سکتے ہیں یعنی عربی زبان میں اس کی سطح اس کا لیول یہ بھی ایک ہے یعنی کہ اگر آج ہمیں تاغوت کا مطلب نہیں پتا تو کوئی اتنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یعنی اس طرح کوئی بڑا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ہم تاغوت کہتے پھریں یا دوسروں کو ہم فیرون کہتے پھریں میرے خیل میں اس میں ہمارے ہاں ایک رویہ بن گیا کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس سے اگلے کو جج کرتے ہیں اچھا تمہیں یہ پتہ اگر ہم مذہبی اس معاملات کے اندر بھی دیکھیں تو خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گرامیٹیکل کوئی چیز پوچھتے ہیں اگلے بندے سے کہتے ہیں یا آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں آتی تو پھر تمہیں کیا بتا اسی طرح یہ معاملات میں آپ کو بتاؤں بیٹا کہ ہمارے ہاں اصل مقالمہ اس کا رواج نہیں پڑا ہمارے ہاں مناظرے کا رواج ہوئے مناظرے میں ہمیشہ دوسرے کو نیچہ دکھایا جاتا ہے مقالمے میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے ہمارے ہاں جب مناظرے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو پھر ایسے بھاری الفاظ بول کر دوسرے کو یہ دوسرے پر اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے یا اپنا علم دکھانے کے لیے اور دوسرے کو نفسیاتی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کمزور کرنے کے لیے کہ وہ گھبرا جائے وہ پریشان ہو جائے تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے یہ مباحثوں میں مناظروں میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس لیے جو بڑے بڑے الفاظ ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ کا امتحان لوں آپ کے سامنے بڑے الفاظ بولوں اور آپ کے علم کو جج کروں تو آپ میرا احترام تو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ مقالمے کا طریقہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مقالمہ کروں نہ یہ کہ میں اپنے علم کی دھاک اور حیبت آپ پر ہمیں بٹھانے کی کوشش کروں تو یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مقالمہ چھوڑا اور ہم نے مناظرہ اور مباحثہ ہم نے کرنا شروع کیا میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی ہے پاکستان میں اس کے لئے کیا زیادہ جاننا ضروری ہے تاغوت کا مطلب یا پھر یہ کہ وہ کیسے سروائیف کرے گا اپنا خرچہ کیسے نکالے گا دیکھئے آج شارک تاغوت کے اوپر پوری بحث لے کے بیٹھا ہوئے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی مسائل اب انسان کے دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں ایک انسان کے روحانی مسائل ہیں ایک انسان کے جسمانی مسائل ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی تو انسان جب اس دنیا میں آیا تو واضح بات ہے کہ اس کو معاشقی بھی ضرورت ہے اور اس کے اتنے علم کی بھی ضرورت ہے کہ جس علم میں وہ اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے اس نے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے کیسے معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے اس میں ایمانداری کیسے ہو دیانت کیسے ہو اور کرپشن نہ ہو بددیانتی نہ ہو یہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے اور جو معاشق وہ تو بنیاد ہے آپ تعلیم اگر حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو پہچانتے ہیں تعلیم سے بھئی میں کیا کر سکتا ہوں یہ تعلیم آپ کو بتاتی ہے لیکن تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک خاص شعبے میں تعلیم لے رہے ہیں تو آپ ایک باعزت روزگار آپ کا حق ہے آپ اس کے لئے کوشش کرتے ہیں تو اس لئے اس طرح کی جو ٹرمنالوجیز ہیں اس طرح کی جو باتیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بندہ اپنا معاش اور اپنا علم اور اپنی تعلیم ان چیزوں پر فوکس کرے اور نوجوانوں کو ان بحثوں میں نہ الجھایا جائے تو بہتر ہے ہمارا آج کا جو پروگرام تھا اس کا وقت تقریباً اپنے اختصام کو پہنچ رہا ہے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام پر اختصام کریں گے خدا ہمیں خسن کلام اور تاثیر کلام اتا فرمائے ہماری زبان کی گرے کھول دے اور سننے بالو تک خیر کا پیغام پہنچیں اجازت دیجئے خدا حافظ